یہ امامت کرنے والا یہ تعلیم قرآن کو حدیث دینے والا پتاب رہانے والا یہ ازام دینے والا جو حیرت لیتا ہے تو یہ حرام تھا ہے انہوں نے دن کو کھلا رہی ہے اور یہ شرک الکف کو ہاتھ کرتے ہیں تو یہ کی دعوت کو یہ دبا کر بیٹھ کے اہے پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہے کہ ہماری زندگی بن نہیں ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ یاروی کی نیاز کرو کھولے دے جاری رکھو بیوی کی ساہ لکھو اور اس کے بعد کہ یہ زیارتیں آتی ہیں غوث کو پکارو ان کے نام پر ترہا بے ترہا اس کے بعد پھر دنیا میں بھی دھن برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جمعیت میں لے جائیں گے تمہارے بغیر نہ جائیں گے یہ آج کا دین ہے یہ بڑا روحریس کا دین نہیں اللہ کے سنت نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں دینے چھوڑ کر جا رہا ہے یہ قرآن اللہ کی قدار ہے اور یہ میری سنت ہے بس انہوں نے قرآن کو بدلا اگر یہ تفصیل نہ کرتے قرآن ہر دکھاتا ہی اس سے بھرا ہے ان کی تفصیل نے اس میں شرد آخر کرتا سنت ہے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی طریقے کو بتا دیئے انہوں نے اس کے اندر اس کی تفصیل بیان کر کے بگتے بھری ہیں آج دیکھو ہر طرف بنتوں کا بھی نور ہے شرد تو ہی اب چالویں بنتوں کا کیا حضرت نے بلال حوشی میں جب حضار شروع کی اللہ کے نبی صلی اللہ کے ساتھ کے سامنے ان کے کانوں پرنے والی آواز تو اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں ہونے ہیں یہ دونے سلام کہا دونے سلام کے موقع ہیں حضرت اللہ ابن عمر کی نواز کہ ان کے پاس ایک صاحب بیجے ہونے تھے ان کو چھیک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ اسلام علی رسول اللہ کہ الحمدللہ سلام دی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ ابن عمر نے سندھے کے بعد کہا ہے اس کے آگے یہ بھی تو وہاں دیا اللہ ابی تر امی یہ بھی تو کہے کہ تیرے باپ کی اوپر تری مات اوپر سلام دی کہ سندھا سے کہا تھا وہ گھبرا گیا اور انہوں نے کہا تو سجدہ غلطی ہوئی شیخ مات سلام دی کی بات یہ ہے کہا سلام دی کی بات جب پاکہ ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام اسلام لیکن اس موقع پر اللہ کے میری صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ پتایا ہے تم نے اپنے جب سے کہا دیا اس کا مطلب یہ کوئی کہہ یہ اچھا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا ہی جاننے والے علموالے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم نہیں تھی تو یہ بدت ہے اس وقت یہ شکت بن جاتی ہے اور آج دنیا میں حد دکاری پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اور ہمیشہ پھر نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے ملکم دعا نہیں مانی لیکن یہ جماعت دنے والے ہیں ایسے مرتبیوں سے بات کہنے والے ہیں یہ دیوت ہے جنہیں یہ نہیں کیا یہ کرو یہ جماعت دنے روکتے ہیں اور جب تک ملکے یہ حاصل دعا نہ کر لیں ان کا بیتنی فرقہ پھران کو بدلہ حدیث کو دکاری سنت کو بدل دانا اور پھر امت ہے ان کو پیشوہ مانتی ہے ان کو لے کر چلتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ دابوت کو جس میں دین بدلہ ہے اس کو اپنا پیشوہ اور کارساز اور اپنا بھار امان مانے وہ کافر ہے اللہ فرماتا ہے واللہ دینکہ فروں اولیاء ہمت دابوت یہ دابوت کو علیاء بناجدین کو بدلہ ہے ان کو اپنا لہلما بنائے امام بنائے تو مالک کا فتوہ لگتا ہے کہ وہ کافر ہے اور مالک فرماتا ہے جو اور جو ان کافر کرے اور صحیح اسلام کے حلقے کو پکڑے تو گستیت ملکود حلقہ پکا ہے آج یہ امت ہے یہ کفر شرک میں پوری طرح سے شراب وڑھے آج اس کے ہاں سنت کا نام نماز بھی پڑھتی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ایمان کے ساتھ ایمان پکڑا نہ ہو تو میں یامل من السالحات زکرین اور انساں سے ہوا مومن مالک فرماتا ہے تمہارے سر کو باب باب رکھتی رہو پاس وقت جسمت کر دوں تم بھوپے پیاسے مرتے رہو تم حج کے لیے لیکن اس تاروں کو تیکار کر دیں ہم تمہارے کسی عمل کا اللہ خود ہم سب کر دو ہمارے آنکھ کو یہ قیمت نہیں اٹھے گی ہمارے آنکھ کا ادھا یہ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاجِ مِنْ زَكْرِ اَوْدُسَا وَهُوَا مُومِن ہمارے ساتھ ہمارے دربار میں یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو اس کے ہم تیمت اٹھائیں گے اور آج یہ اپیدہ ہے یہ اللہ کے نبی سمجندہ ہے یہ غوث ہے یہ قبرے ہیں یہ اندر رہنے والا سب کچھ جانتا ہے یہ مشکل مشاہ ہے اور پھر یہ نماز پڑتے ہیں اللہ برماتا ان کی نماز کا عالم یہ ہوگا کہ آملہ بالناسبہ تسلہ نانخانیہ یہ عمل بھی کریں گے ٹھٹ نہیں جائیں گے لیکن آخر کار جہنم کی آنکھ کا ایرہ برنے والے ہیں تو یہ ایک بات ساتھ اور کھڑی آنکھ کے ساتھ میں ہیں قرآن و حدیث کی پورے دلائل کے ساتھی آپ کی مردی چاہے مانے اور چہرت کر دیں بہرحال مات کی چھٹکی مذہب چھٹکی ہے جب وہ آگے پڑھے گی یہ دامنہ زندگی کو مسل مسل دالیں گے اور اس کے بعد کہ اللہ کا دربار ہے خالص ایمان پر قیمت اٹھے گی یا دعا لگے گی ایسی آپ کی مالک مالک فرماتا ہے کہ ایک خال جل جائے ہم نہیں خال سے بدل دیں گے تاکہ آزاد میں اس کی اسلحہ کمی نہ آئے مالک ملک پتے پر ہم سیاں من نا ہم ان کے پرنگ کے لحاظ سے آپ کا لباس تکوا کر ہم پڑھائیں گے اور اس سب من پھوک روس ان الحمیم سر پھلا رہ جائے گا جہنم کا اُبلتا ہو اس طرح اس کی جس کی دربی کا کوئی امدادہ نہیں ہے یہ سب میں دلوائیں گے اور چاہے اس سب بھی مابل بطون میں جروب وہ پیٹ میں سب کو چھیرتا ہوا اُترنے کے بعد آجوں کو گھلا دانے گا جو کھاں پر پھیلے گا وہ جھلسا دے گا جو لہو مقابل حدیث سورہ حج میں آتا ہے اور اُن پر سے مات پڑے گی کر اور وہ ہے کہ گلوں کے ساتھ تو یہ وہ ہے ایک ایمان کے ساتھ یہ ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ پکار کر یا رسول مدد کر کے نزدہ میں یا اللہ یا محمد لکھ کر یہ جو آج دنیا میں یہ شرکِ پروپاری ہیں یہ پوری امت کو جہرنم کی آت کا ایدھر بنانا چاہتے ہیں کاش اللہ ان کو دعویٰ کی تفیر دے مالک اس امت کو اوپر رحم فرمائے وہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بیان پرماتے ہیں کہ ایک وقت قیامت سے پہلے آکے رہے گا کہ یہ زمین کے اوپر صرف مومن زندہ ہوں گے ایک قابل میں نہیں ہوگا اس لئے جزیعہ کر دیا جائے گا صحیح ناپید ہوگی ہندیر کا پتہ نہیں ہوگا اور بخاری مسلم کی یہ دونوں کی حدیث ہے مسلم نے ایک اضافہ ہے سات سال کچھ زمانے میں ایسے گدریں گے کہ سارے مومن ہوں گے اور دو مومنوں میں کوئی نرائی کوئی جھگڑا کوئی حسن بات نہ مات سکے گا اس کے بعد پھر شیطان کا بات ہوگا پھر کوئی شرم کھا لے گا ایک وقت آئے گا کہ ہوا جلے گی مالک کی طرف سے اور جو مومن ابھی تک ہے کافر مشرق نہیں ہوئے ہیں ان کو وہ کہیں بھی ہو جا کر چھولے گی اور وہ بڑھ جائے گی اگر کامل مشرق چکتے ہیں بس یہ باتی ہوں گے اللہ ان کے اوپر دنیا بے عساب بے اندہا نشاور کر دانے گا اور یہ پھر گدروں کی طا سے یہ پوسے پر پھل پڑے گے اور اپنی خرمستیوں میں یوں ہی مدد ہوں گے کہ پھر بس نفیقہ کے سور اور پھر قیامت کا پہلا زلدلہ ہے سور میں خوب مانتی جائے گی تو یہ بات ہے اپنی جان کو بچاؤ اللہ کے بندو یہ ایمان کی اوپر پسانت کچھ ہے یہ دنیا کی سرفرادی اور کامدانی انتم الحالہ و کنتم مومنین اگر مومن ہو جائے دنیا میں سرفراد کامدان ہوگے اور ہمیشہ کی جنتیں تمہارے قدموں کے چوم چوم کر خوش ہوگی اور وہ دن آنے والا ہے کہ مات یہی تیامت کی کوئی پہلی گھر شروع ہو جائے گی اس سے پہلے انتظام کر دو تابع کرنے کے بعد ایک مرتبہ سخت دل سے ساری پرانی خطاؤں گی کبھ سب سے پہلے اس کے بعد اتنی اور کے میاں ہیں ان سے دعویٰ کر کے پھر ارادہ کر لو کہ اللہ مالک اپنے راستے پر چلے گئے اب ان کو براہ کرنے والے پیروہ اور مولنیوں کی اور جو کتابیں انہیں پھیلا رکھی ہیں اب ان کی بات نہ مانیں گے تو پربردگار کا وعدہ ہے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّادِهِمْ حَسَنَاتِ وَقْدَانَ اللَّهُ بَقُورَ وَحِيمًا یہ ایسے لوگ کے مارک ساری پرانی خطائے چاہے وہ کبھر جرد کی پہاروں کی ایسی گلتیاں ہو اللہ ان کو اسی مطابق اسی مددار کی نیکیوں سے بدل دے گا اس لیے کہ اللہ بقر و غیم ہے اللہ کے بندوں یہ ایک حقیقت ہے پرانی خطائے کی میری بات نہیں تمہارے مالک کی بات ہے یہ اس نے اپنی کتاب اور اپنے آخری وصول حظم کے ذریعے سے بتائیے صحابہ نے عمل کیا اللہ نے وعدہ پورا کر دیا ہم اور ہم سے پہلے جو سنیوں سے لوگ ہمارے بلور تھے وہ گدرتے رہے جہنم کی آدموں گردتے رہے ان کو اتاتے والے جئی ہیں جئی پیرڑ گوڑی جن کو امت پالتی ہے اپنے پیسے سے اور پھر وہ ساکھ کی طرح سے دودھ پیتے ہیں اور پھرک کر وہی کارتے ہیں یا جو لوگ ہے اللہ ہی سے وہ اشیار کرے اپنے کو نیازہ وستقل اللہ